نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جیوٹووب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں بات کریں گے پیاز سے پرتی بند اٹھا اب چار دیسوں کو پیاز ہوگا نریات کیا کسانوں کو ملیں گے پیاز کے اچھے باؤ کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ پیاز کے باؤ میں معمولی وردی ہونے پر سرکار نے پیاز نریات پرتی بند لگا دیا تھا لیکن امیت ساکھ کی ادھیکستہ میں ہوئی بیٹک میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ بارد سرکار پیاز نریات کرے گی یعنی تین لاکھ میٹرک ٹن پیاز نریات کرنے پر منجوری ملی ہے جس سے کسانوں کو آس ہے کہ پیاز کے باؤ اچھے کاسے ملیں گے آلانکہ ویسے سگیوں کا کہنا ہے کہ مارچ کے پر تھم سپتہ ایسے نیا پیاز گرمی والا پیاز بازار میں آنے شروع ہوگا جس سے پیاز کے باؤ میں کوئی بڑا اچھال ہوگا اس کی سنبھاؤنے کافی کم ہے آلانکہ بارد سرکار نے پیاز سے نریات پرتی بند اٹھا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلی کھیپ میں بارد نے بنگلہ دیش کو پچاس جار ٹن پیاز نریات کرنے کی بات کہی ہے تو وہیں نیپال کو بھی پچاس جار ٹن پیاز نریات کیا جائے گا اس کے علاوہ بارد بھٹان سری لنکہ سہیت چار دیشوں کو پیاز نریات کرے گا تین لاکھ میٹرک ٹن پیاز نریات کرنے کی بات کہی جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ کسانوں کے ارتال کی چہتاؤنے کے بعد بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ کسانوں کو پیاز کے باؤ ماتر ایک روپے پرتی کلو بھی نہیں مل رہے تھے ایسے میں کسانوں کے سامنے خرچ تکھیتی خرچ تو دور منڈ میں لے جانے کا باڑا نکالنا مسکل ہو رہا تھا کسان لگاتار کرج کے نیچے دبتہ جارہا تھا ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے لیکن کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ کسانوں کو الگ بگ پچھے شردی والا پیاز کا سٹوک ختم ہو چکا ہے اب گرمے والا پیاز منڈ میں آئے گا اور پیاز کی آوق برپور ہوگی ایسے میں پیاز کے باؤں میں کوئی بڑا اچھال نہیں ہوگا ایسا وششگیوں کا کہنا ہے بھارت سرکار نے بنگلہ دیش کو پچاس زارٹن پیاز نریات کرنے کی بات کی ہے تو وہیں نیپال کو بھی پچاس زارٹن پیاز نریات کیا جائے گا اس کے علاوہ سرلنکا تائیوان بھٹان سہیت لگ بگ پانچ دیشوں کو پیاز نریات کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پیاز نریات پرتیبند اٹنے سے پیاز کے باؤں میں معمولی صدار ہو سکتا ہے کسان بھائیو وششگیوں کا کہنا ہے کہ ان دس یا پندرہ دنوں میں پیاز کے باؤں میں صدار دکھائی دے گا جیسے گرمی والا پیاز بربور ماترہ میں منڈیوں میں آئے گا تو پیاز کے باؤں میں ایک بار پھر ڈاؤن پھول دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی گرمی والے پیاز کے آوق بڑھتے ہی پیاز کے باؤں میں ڈاؤن پھول دیکھنے کو ملے گا کسان بھائیو آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ میں اپنے رائے ضرور بتائیں دھنیواز